بسم اللہ الرحمن الرحیم قروروں درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس پر ناظرین اسلام علیکم ناظرین جون جون مشکلات آ رہی ہیں اسی طرح تحریک لبیق پاکستان کے کارکنونوں کا جو مظاہرین ہیں جو شرکہ ہیں ان کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے اور تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت تک اگرچہ دو پولس حلکار ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں اس کا بہت دکھ ہے مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کے وہ بندے وہ کارکنان جو ناموسی رسالت کی شاتر باہر نکلے ہیں ان کو بجائے ریلیف دینے کے ان کے ساتھ باقیادہ مقابلہ کیا جا رہا ہے ان کو جگہ جگہ روکا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کا پانی اور بجلی تک بند کیا جا رہا ہے ان کو راستے میں ہر طرح کی رکابروں کا سامنا تھا مگر وہ الحمدلہ اس وقت پاکستان جتنے بھی پاکستان تحریک لبیق کے کارکنان ہیں اس وقت تو لاہور سے باہر نکل کر جیٹی روڈ پہ جا رہے ہیں انہوں نے بہت ساری رکابروں کا سامنا کیا اور شیل فائرنگ اور ان کے اتنے جو شہید کارکن ہیں ان کا بھی ابھی یہ اپ ڈیٹس نہیں ہیں کہ وہ کہاں اور کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو زخمی ہیں حسپالوں تک ان کو منتقل کرنے کے لیے حکومت نے کوئی سہولت نہیں دی وہ اپنی مددہ آپ کے تحت سارا کچھ کر رہے ہیں بھرل اس وقت جو قائدین ہیں ان کا آپس میں صلاح مشورہ ہوا ہے جو ابھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شیخ رشید صاحب ملک سے باہر چلے گیا تھے ان کو واپس بلالیا گیا ہے تقریبا آنے والے ہوں گے یہ آ چکے ہوں گے تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیخ رشید نے جو پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی اب ہمارے ان کے مطالبات میں تھوڑی سی تبدیل ہی آنے لگی ہے ایک تو کچھ مطالبات وہاں کا وہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ایک تو حیث آدریزوی صاحب کی رہائی والا دوسرا مقدمات ختم کرنے والا اور بھی کافی سارے ہیں اس میں خاص طور پر جو فرانس کا سفیر ہے اس کو بقیدہ آرڈر یا اس کی جو بحث ہے وہ اسمبلی میں بیزرے بحث لائی جائے گی اور اس کے مطابق اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا یہ امران حان صاحب وعدہ کر چکے تھے انہوں نے کہا کہ اس وعدہ خلافی جو کی گئی ہمارے ساتھ بار بار اور ہمیں پریشان کیا گیا اور اس کو تحیر کیا گیا تحیری ہر بھی استعمال کیا گیا اور آرڈر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تھے اس کے باوجود حساد ریزوی صاحب کی رہا نہیں کیا گیا لہٰذا وہ سب اور جو اس وقت کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے راجہ بشارس صاحب اور زہیر صاحب کے جو پینل تھا انہوں نے ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے ایک انکار کر دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیونکہ مذاکرات تو ہمارے پہلے بھی ہو چکے تھے لہٰذا مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے اور جو فردر مذاکرات ہوں گے تو وہ ساتھ ریزوی صاحب کی موجودگی میں ہو جائیں ان کو لہرہا کریں ان کے ساتھ ہمارے لائیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ مذاکرات پہلے ہوئے تو اس پر حمل ہی نہیں ہوا لہذا اب مذاکرات کس بات کے لہذا ان کا ایک ابھی ہمارے سورسز کنفرم کر دیں گے تھوڑی دیر تک مگر ابھی جو سلاح مشرہ چل رہا ہے ممکن ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید کا سطیفہ اپنے اجنڈے میں شامل کرنے لگے ہیں جو ان کے مطالبات ہیں اگر حکومت اسی طرح ڈٹی رہی جس طرح ان کا مقابلہ کر رہی ہے تو یہ باقیدہ اجنڈے کا حصہ بن جائے گا مگر ابھی تک اطلاعات ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اس کو باقیدہ اجنڈے میں شامل نہیں کیا انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک سے کارکنان شامل ہو رہے ہیں ہر طرف سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اسلام آمباد کچھ ڈریکٹ پہنچ رہے ہیں ایک خاص بات یہ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے جو حکومت کیونکہ کارکن ٹوٹلی مکمل طور پر پورا امن ہیں رہنا چاہتے ہیں رہیں گے اور صرف وہ پورا امن دھرنا دینا چاہتے ہیں اپنے مطالبت کی منظوری تک وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں نہ راستے بند کرنا چاہتے ہیں نہ انہوں نے کیے ہیں حکومت نے راستے بند کیے ہیں حکومت میڈیا پہ چلا رہی ہے کہ جی دھر میں وہ بند کر رہے ہیں لہٰذا ابھی اگلی اپ ڈیٹ کے لیے میں حاضروں کے دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ